موسیقی یا رب محمد مول محمد یا مولتی یا سیدت عیسینی بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد نارے تکبیر اللہ اکبر باوازِ بلان نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت جا سننا نارے رسالت جا سننا نارے حیدری باوازِ بلاند نارے حیدری باوازِ بلاند صلوات اللہم صلی علیہ محمد محمد تکلیف کرو سارے مل کے باوازِ بلاند صلوات پڑھو اللہم صلی علیہ محمد محمد تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ واسطی باوازِ بلاند صلوات اللہم صلی علیہ محمد 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والسلام علی محمد المصطفی وصلوات الصلاة والسلام علی رسول کریم عبل قاسم محمد صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم دعفل بلائے والوبائے والکاتے والمرض والعلم واسمه مرفوع منقوش مکتوب محفوظ فی اللہ وی والقلم سیدللہ رب والا اجام سونی صلوات اللہ وی والا اجام سونی صلوات لڑا اجام سونی صلوات وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِ اللَّا رَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ وَسَلَوَاتٍ وَعَلَىٰ ابنِ امَّهِ وَنَّاسِرِهِ وَوَرَسِ الْمِهِ امام المشرقین والمغربین عزارب و بسائفین آتائن و برمہین زینت المسجد والممبر فاتح اللہ دے والبدر والخبر والخندق والغنائن آنی ابالحسن والحسین ناری حیدری دعا ہے پاک حسنیاں تسا سارے اندر تورایا قبول فرمانے بانیاں دی محنت مالک اپنے دربار اچھ قبول فرماؤے ان ذکر دے بدلے چھ مالے کسی راجر اتا فرماؤے زوات مقدسہ تسا سارے اندر نیک شریح حاجات پورے فرماؤے مرہومین دے درجات بلندو من بار میں امام دا جلدی ظاہور ہوئے اللہ ہو آمین یہ پہلیاں دعا ماں تواری خاطران تو سا آمین آکھو یا نہ آکھو تواری اپنی مرضی ہے جیڑی چھیکڑی دعا منگئی ہے بڑی اہم دعا ہے بار میں دے ظاہور دی دعا بڑی اہم دعا ہے بار میں امام فرمینے جلدہ بندہ میں دے ظاہور دی دعا منگ دیاں منگ دیاں مر گئے جدہ میڈا ظاہور تھی سی میں مہدی خود ان دی قبر تیون کے اوکو زیارت کروے سا ات کوئی وائز کوئی ذاکر بار میں دے ظاہور دی دعا منگاوے تا دل کھول کے آمین آکھی کر میں گزارش کی تیہہ دی برحق منتقم میں حقیقی امام زمن دا جلدی ظاہور ہوئے دعا منگ دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ ماشاء اللہ اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں اللہ قرآن اج فرمین دے میں بعض چیزیں تے فضیلت عطا کیتی ہے کچھ چیزیں کچھ چیزیں تے افضل بڑھائیے بھی جیسا کہ وار ہیں ہفتہ اتوار سنوار انہیچ جمعہ سب تو زیادہ افضلے تو سب پریشان تھی گئے ہوئے میں زیادہ دیر تکلیف نہ لیسا اللہ بھائی حکم کی دیتے میں اوہ شیخ پوری چھٹا بھراہ کو راضی کرن دی خاطر میں خود ہی تھک ہو جہاں میں ہی مختصر کر کے بھائی غلام باس انہیں پہنچا سن مختصر کر کے میں ڈیوٹی ڈیونی ہے انہیچ انہی ہفتہ سنوار اتوار منگل انہیچ جمعہ سب تو زیادہ افضلے ایمہی اللہ نے زمین خل کی تھی کچھ زمینہ آباد ہیں کچھ غیر آباد ہیں ایمہی اللہ نے پانی خل کی تے کہیں جاتے پانی پیمان دے قابل ہے کہیں جاتے پیمان دے قابل نہیں ایمہی اللہ نے جنگلی جانور خل کی تے ہیں آمیر کہیں جنگلی جانور ہے شیر سب تو زیادہ افضلے بھی کیوں افضلے اللہ نے ایک جنگل دا بادشاہ بڑا چھوڑے اور بھائی جان جنگل دے وچ بھائی جانور بھی ہیں جیڑے شیر تو زیادہ طاقت وارن پتہ ہی اللہ نے جنگل دی بادشاہت شیر کو کیوں اتا کی تی ہے جیڑے علیہ انوالیو اللہ پڑھ دے وے توجہ کرا ہے اللہ واسطے اصل گالے ہیں عالم ارواحج جدہ اللہ نے جنگلی جانوران دے سامنے میں دے مرشد علی دی ولایت پیش کی تی ہے یہ تصابتو پہلے شیر اقرار کی تا ہے شاہ باز ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی سے جوانی امانی مہربانی سے اس واسطے اللہ نے جنگل دا بادشاہ بنا چھوڑے اور اس شیر نے سیدنال بڑی وفا کی تی ہے سیدن دا بڑا حیاء کی تیس نام امام دا دورے سارے ملکے باوازے بلند سلوات پہنچا اللہمہ صلی علی محمد عالم محمد بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو آکے بھئی کوئی ایسی تجویز ڈاس جو امام شہید ہی تھی منجھے تے میں دے ہوتے الزام ہی نہ آوے وہاں کے جے ایک گلے تا چند شیر کو جنگی بکھے رکھ انہ کو ایک حویلیچ بند کر امام کو دربار اچھ سادے امام کو آکھ بینے چو نکھیڑے وین نسلی کیڑھے تے بد نسلہ کیڑھے امام جو نکھیڑن ویسے ہی اے خون خار درینن امام کو کھا ویسے انہ بدبخت کوئی تجویز پسند دائی چند شیر کو جنگی بکھے رکھے انہ کو ایک حویلیچ بند کیتا وات امام کو دربار اچھ سادے میں انہیں پڑھ دا رہنا اپنے دور دا محمد محمد بند کے اندھے دربار اچھا کھڑے فرمیندن اس کیا کھڑا چاہنے آدھے مولا میں کچھ شیر پالن میں کوئی نہیں چو نکھیڑے ہو جو نسلی کیڑھے تے بد نسلہ کیڑھائے جو نسلی شیر ہو سی ہو میں رکھ گھنسا جو بد نسلہ ہو سی ہو میں عذاب کر چھڑے سا بطول دا چند مسکرہ فرمیندن کتھ ہیں شیر آدھے مولا سامنے علیہ ویلیج کھڑے ہیں امام فرمیندن آتا کو نکھیڑے مائنے چو نسلی کیڑھائے تے بد نسلہ کیڑھائے جیڑے چپ کر گئن میں ہی میں سمجھ ساں بھئی انہ کو سمجھ نہیں آئی اندھا پسینہ اتھو شروع تھے تے پیریں چو نکلے کیسا ہے بھئی یہاں کہ بھئی اگر میں امام نال بنیا شیر تو میں کو کھاوے سن آدھے مولا میں تو تو ادھے نال نہیں مانچ سکدا شیر میں کو کھاوے سن امام فرمیندن بھئی بھگتا وقت میں کہے کھڑے سیساں اے نسلی ہے تے اے بد نسلہ ہے میں سرکھنے سے آدھے مولا تو ادھے گالی ٹھیک ہے لیکن میں تو تو ادھے نال نہیں مانچ سکدا شیر میں کو کھاوے سن نال کھڑا ہی نا وزیر وہاں آکھ جاں تو امام کو آکھ سا چڑھوے نا مکان دی چھاکتے اسا اتھوں دیکھ سوں تو جہنے دن آگ سے اسا رگ گھن سوں جہنے دن آگ سے اسا آزاد کر چھڑے سوں بطول دا چند مسکرہ کیا دے چلو میں کوئی قبولے اے چھاڑ گن مکان دی چھاتے توجہ کریں اللہ واستے میڈے پاک امام نے شیر آلی حویلی اچھ قدم رکھے جتنہ جتنہ ہی شیر بیٹھے ہیں انہیں ہیں جو میں جھے کالے پاسے پانیاں دے آکھ امام دا انہیں تواف شروع کی تنے جنہیں ہاجی کاب دا تواف کریں دن کوئی ہاتھ کھڑا چندے کوئی پیر چندے جوانیہ مانے کوئی اباک کھڑا چندے چکر کٹیں دے کھڑیں تواف کریں دے کھڑیں اندی پریشانی واد گئی اساں تاکھائی بیشیر کھاویسن یہ تو تواف کھڑے کریں دن امام مسکرہ کے فرمینے ظالمہ میں پی آدھا میں جو تیرے نالا اتتے کوئی کوچھ نہیں آدھے آمینے دے نیڑے آکھڑ کم بدویا امام دے کول آکھڑے تیتھیں بات سوال کی تیس مولا دے سو تا سہینے چون نسلی کہڑھے تے باد نسلہ کہڑھے راب دی قسم ہونے امام دے چہرے تے جلال آئے فرمینن میں پی آدھے سارے نسلییں تے سارے رکھ گین آدھے مولا سبوت سیادہ دے یاد رکھیں آج تو قیام مات تک چاہے انسان ہووے یا حیوان جیڑائی حجت خدا دا حیا کرے اوہو نسلی ہونے ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے دھیان دے پردے ہوئے آج تو قیام مات تک چاہے انسان ہووے یا حیوان جیڑائی حجت خدا دا حیا کرے امام فرمینن اوہو نسلی ہونے یہ امام دا فرمانے اسان بارہ پوری کائنات واسطے حجت ہیں تے میری ڈاڈی بطول سادے واسطے حجتے کیا مانے حجت دا امام فرمینن اللہ دی بھری کائنات اچھ اگر کہیں بندے کو کوئی مشکل دار پیش ہوئے تو سادی پناہ گھن دے پس ہم بار ہیں چکے کو کوئی مشکل دار پیش ہوئے تو مہدی ڈاڈی بطول دی پناہ گھن دے بہت بڑی عظمہ تے اس مخدومہ دی بہت بڑی شاہ نے دین تے جدہیں اوکھی بڑیے اس مخدومہ نے دین دی بڑی نسرت کیتی ہے دین دی بڑی خدمت کیتی ہے اسلام دا پہلا مارکہ پہلا میدان ہاوی مبہلا جہن دے چھیک پاسو پادری کٹھے ہیں بے پاسو پنج تن تیاری کر کے اپنی تطہیر علی حویلی تو بہر برامد ہیں انہ کو آن دا دی ٹھے پادریان دے سردار جس دا نام ہے یاکب اپنے پادریان دے دیکھ کے آدھے خبردار انہ نال مباحلہ نہیں کرنا انہ نال مقابلہ نہیں کرنا میں مسائب دا پہلا لفظہ کھڑا لگا اللہ واسطے تھکے نہیں توجہ کریں میں مسائب دا بہت بڑا اشارہ کریں لگا آدھے انہ نال مقابلہ نہیں کرنا اوہ پادری دیکھ کے آدھے دن آقبتے کو کیا تھی گے میدان برپا تو اسے واسطے ہوئے جو مباحلہ کرے سو بہا میں جو غیر مسلم ایسار جھکا کر کے آدھے کی میں مقابلہ کرے سو تو سندہ دے نہیں پہ پنج تن اچ بطول پیان دیئے اگر ہی بد دعا چاہ کیتی کائنات برباد ہوئے سی محمد دی بھی دی بد دعا تو بچو پنج تن سامنے آکھڑے اس آقب نے اپنے کافلے چو ایک بچی تلاش کیتی جنہ نام راہیلا جزی آکتھا کیتیس راہیلا دے ہتھاں تے رکھے سا تے دیکھ کیا دے توں ونج مافی مانگ شریف لوگ انہ دھییاں کو خالی نہیں ولے دے توں ہی ویساں تے خالی نہ ولے سن راہیلا جزی آچاہ کے سامنے آکھڑی آدھ یہ بی بی پہلی گلتے ہیں جو میں مافی مانگ دیا جو سادھی وجہ تو تو گھر تو بہر آگئے بی بی جزیہ قبول کر بد دعا نہ کریں حسین نمات تھدہ سا بھر کے آدھ یہ راہیلا ونج آکب کو آکھ ہینگل دا ناز کریں دے جو ایندہ نبی عیسیٰ مردے زندہ کریں دے جیڑے مارفہ کالے بیٹھے وے مجلے سے چھ ہمیشہ آندہ ہی مارفہ کالے بی بی آدھ یہ ونج آکب کو آکھ میں محمد دی دھییاں اگر میں بطول چاہاں مٹی چھوکا مارا تا مٹی چو عیسیٰ بلے سی بی بی آدھ یہ میں کہنا دی مال کہناں میں جو چاہاں کر سک دیاں راہیلا جنہیں لف سننن روندیوئی واپس رلیئے بدن کم دے پکھاں وستیاں پہین آکب دے سامنے آگ کھڑی آکب کوئی ایڈی وڈی عزت آلی بی بی آئی کھڑیئے کوئی ایڈی وڈی شانہ آلی بی بی آئی کھڑیئے وہ تاہیڈا وڈا دعویٰ پہ کریں دیئے جو مٹی ہے بھوکا مارا تا مٹی چو عیسیٰ بلے سی سنی شیعہ مجلسے چاہاں دے میں بطول دی وقالت دبوں وہ دا لفظہ کھڑ لگاں انہاں ہنج ناوی تاہے ضرور کر چھوڑی یہ بھی سواب دیں دے رب دی قزم بھاں میں جو غیر مسلم میں سر جھکا کر دے رہی لا من مانج او سچی اے ارمان نینگ آل دے جن دے بارے سائیاں دا پادری آدھائی سچی اے مسلمان گواہ منگ دے رہ گئن او آدھی رہ گئی چاچا سلیمان میں کھڑے کھڑے تھک پہیاں او بسم اللہ سلام او آدھی رہ گئی ہے حسنین تُسا میری گواہی دے ہو رہی لاوات سامنے آکھڑی بی بی ایسا من گئے ہیں تُو سچی ہے باد دعا نہ کریں جزیاں قبول کر مقدوم آج تُو باد میں تاری کنیزہ میرے ذمہ کوئی کم لا جیڑا کم ہی جہاں نے چی کم آوے تے اگلے جہاں نے چی کم آوے حسین دی ماہ ٹھڑا سا بھار کے آدھی رہی لا میں وعدہ کریں نا ہے لفظ اگر کہیں بندے کو سمجھ اچھ آگیا تا ہے ضرور نکل سی بی بی آدھی رہی لا ترے ذمہ کم اے ہے پوری زندگی اچھ متا قدہاں کہیں جنگل اچھ کہیں غریب دی لاش بے کفن دیکھیں تا کفن چا دے می میں حسین دی ماہ ترے حق اچھ دعا کرے سا وقت گزردہ ریا دھیان دے پردے ہوئے مولا سیہ ترے ہوئی اسرائیلا دی شادی ہوئی نجران اچھ اللہ نے ایک پتر اطاق کی تے جنگنام عبد المسیح اتھاق کے خوشبو دی بہو دی تاجر بان گئی خوشبو سنگ کے داس دن دی مشرق دی یا مغرب دی یا فلا ملک دی خوشبو ہوئے سونا جیاں کفن بنایس رضوان کا سونے دے تابو تے چو کفن رکھے سا تاریخ پڑھ کے دیکھ جیڑے پاس سفر تے وین دیئی تک کفن نال چاہ کے وین دیئی جو متنہ این سفر تے میں کوو بے کفن لاش ملے چلو میں کفن دے ساں حسین دی ماہ میں دے حق اچھ دعا کرے سی وقت گزردہ ریا اکیٹھ جری تجارت دی غرستی لمبا چوڑا کافلہ تیار کی تے اندہ کافلہ سفر کرینیا کرینیا یارہ محرم دپار ہیں دے ٹیم پہنچائی کربلا اچانک اندہ مشاہ میں اقدس دے خوشبو پہنچئے حق الماریس عبد المسیح کافلہ روکنا آدھیے میں خوشبو دی بہن وڈی تاجرہ میں خوشبو سنگ کے دس نیام مشرق دیئے یا مغرب دی لیکن جیڑی خوشبو میں کو ہون پیان دیئے اے ہی جہان دی نہیں لگ دی میں کو لگ دے سادنال کوئی خوشبو دا وہاں دا تاجرہ آباد ہے اچھا کافلہ روکنے ہیں تو وہاں پتہ کر اگر وہاں تاجر کو لے خوشبو ہے سودہ بازی نہ کریں جتنی قیمت آنکھیں ادا کر چھوڑیں اے خوشبو گھننا کافلہ روک گے عبد المسیح طور پہ پہلا تیبہ چڑھے تے لتھے لوجہ تیبہ لتھے تریجہ تیبہ لتھے غور نال دیکھے تا ڈھیر ساریاں لاشین نہیں تسا تھکے بیٹھے وے میں لفظ تبدیل کریں نہ ممکنے بطول تسا ساریاں کو ہے دی خیرات ریندی ہووے آوے غور نال دیکھے تا بکھریوں یا لاشین بچ ترٹے ہوئے نیزے ترٹیوں ہوئے تلواراں ترٹے ہوئے تیر رب دی قسم کھاڑ نہیں سگا روندو یا واپس والا ہے ماں آجی ٹھئے نا حالت آج یہ خیر تہے کہیں زیادتی کیتی ناما کہیں زیادتی نہیں کیتی تاجر نہیں ملا اما تاجر ملے روندہ کیوں ہیں ادا اما ہی تا کوئی خوشبو دا بہوں ادا تاجر اما اوندی وی قسمت سادی وی قسمت اما ارمانی گال دا سادے پہنچان تو پہلے داکوں کو لٹائی ہے تے کٹھائی ہے اما جیڑی حالت ریکھایاں میرا دل کریں دے میں مٹی تے ٹکرا مار مار کے مر ونیا راہی لا دیے داستہ سہینا کیڑی حالت ریکھایاں ادھے دھیر ساریاں لاشین اکلا شے جہندے سینچ کوئی شہ لگی ہوئی ہے حکل مار کے آدھے اما بھئی اکلا شے جہندے بازو نال کوئی نہیں روکے آدھے گرمی جوئے پر نین پر کھول کے اوندھے اوتے چاں بڑا ہی ہوئی ہے اما اوندھے سار نال کوئی نہیں اوندھے کٹے گالی چھو تادا خون جاری ہے اوندھے خونی چھو اتنی خوش بوئے جو کائنا آتما آتر پھئی ہوندی ہے راب دی کزمیں مہمالے چھ بے کے تر پیا دیا سچ دساؤ کفن پائی پے یا کوئی نا خد امار مانی گال دے لجنے کڈے دکھتے اوندھے اوندھے کفن پائی نیدھتا سونی بادت کریں دے بیٹھنے آدھے جلدی کار میڈا مہمال بلا میں میں نہیں آئی کو کفن نہیں آئی ہو سکدے محمد دی دھی میں کوئی اندھے کفن دا کھوے راب دی کزمیں کافلا روک گے مہمال بے گن مہمال بے گن کربلا دل کو دکھ سہرائے بکھریوں یا لاشیں لاشیں دے دارمیان تور دے ودے آئے آچانک ایک یو جای لاش آئیے جیتاں تور دیوئی را ہیلا دے قدم روک گئے اوکین دی لاشیں حسین دے سونے بچڑے ایلی اکبار دی لاشیں راب دی کزمیں سارتا نالہی کوئی نا کائی میں لے ستے پہ اکبار دے ہتھاں دے دیئے کائی میں لے پیران دے دیئے عبدال مسیحہ دے امہ او لاش نئی جنے خونی چو خوش بھو پہیاں دیئے طرپ کے پھتر دے موتے آتھری تیسا آد یہ ٹھیک ہے او لاش نئی ہے لیکن جنے اندے ہاتھ پیر پیدے دیئے مبالے میں محمد دے دیتھے آئے آد یہ میں کوئی میں لگ دے جی میں محمد گٹھا پی بین کرو نا یار سارے بین کرو مولتوار عبادت قبول کرے آد یہ جلدی کار میں کون لاشتے گھین مانیا جڑی لاشتے پرندے چھام بڑھائی کھڑے حسین دی لاشتے کھول آئی کھڑی کئی میں لے سجدے دیئے کئی میں لے خبے دیئے آد یہ کھن دے کھول پچھان جو کھن دی لاش ہے وقت آد یہ نہیں جاندے ترونیاں تو بات جاندے پرندے چھام بڑھائی کھڑے اے یا نبی اے یا امام اے حسین دی لاشتے کھول بہ گئے حقل مار کے آد یہ کھڑا ہے خدا میں کو اللہ دے نہ تیرے ساتھو کھونے شہید آزم دی لاشتر پھلا گئے کتیاں یا رگیں چھوازے رہی لا مبالہ یادے آد یہ آج بہنگو یادے اگو پاک نبی باتم کرو نا یا سارے وین کرو آد یہ میں کو آج بہنگو یادے اگو پاک نبی اے یا اندے پچھون دی دھی اے اندے پچھو علی بات چاہا محمد اتھان تے اندہ چھوڑتا پوتر آج نا نام حسینہ محمد یوں گیل نال اندہ ودہ پوتر آج نا نام حسینہ سیادہ دے ہون میں کو راز باک نبی دی دھی تے کو کو جا کھایا کوئی نا آد یہ میں کو آخا سکے گریب دلاش بے کفن دیکھی تا کفن چا دے میا سیادہ دے وہ کفن میں کو دے میں پوترؑ میا حسینہ سیادہ دے میں دے باغ جگے چوانی میں نے سونی بادت کرنے بیٹھیں با ساکی ریوین آد یہ مولا ترہا باظیاں بھرا ہاتھ تر یہ حالات سیادہ دے سامنے نیکھ بازو کٹاؤ کے ستہ پہ آد یہ مولا تر یہ حالات وقت بارے وگا دی دلاشے اور میں تریا شتے کھاڑ کے دعا مگدیاں تو آمین آکھ سیادہ دے کے دی دعا مدیے آدھی مولا شاہلہ تیرے قتل دی خبر مدینہ تیری بھیر کو نہ لگی ہوئے غریب دلاشتے پر لگ گئے سیادہ دے تی کو کیا دے ساما کول ستار قادم دا فاصلہ میری بھیر قرآن دکھے دی رہی جدہ ظالم زرہ پمرے دا رو رو کے منتر کرے دی سونی بادت کی تیوے تواری بادت کی تیوے تواری بادت کی اگلیوے کرنے آدھی مولا می دے دی پہنیا باز تو سر ساریا تیوزی آدہ بچینے جیرے گازی دے مورید بیٹھے تواری آدھ سینے تے آمد چاہی دے سیادہ دے بانی باز کو چھگا دی دے کو جواب دے سی آباز دے کولا کہ آدھی مولا ساریا کو زیادہ بچینے کیوںے غازی دیلہ آشتر پن لگ گئیے سیادہ دے تے کو کیا دے ساما مائے موائے ہوئے کو تڑ پہ دے رہے مہدی بھیڑ کو لوگ مرے دے رہے اوہ ویر دیل آشتر جھن دی بھیڑی 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 کے آخر مائے ہوگی